موسیقی نمشکار بیچار بنتن میں آپ کا سواگت ہے آپ آج کل پرورام کی لیلہ دیکھ رہے ہیں اس لیلہ کا ایک ہی سندیس ہے کہ جیون سنگھرسوں سے لڑنا ہے تو مریادہ، بنمرتہ، سہجتہ، سرلتہ کا پریشہ دیجئے اور ایک ایسا پریشہ دیجئے جس سے سماج کو بھی صدبہ اور بندھت اور پیڑنا مل سکے بھگوار رام اسی لیے اس پرچھوی پر آئے اور ایک بار تو انہوں نے سیتہ جسے ساپ کہہ دیا دیکھو سیتہ میں ایک ایسا ناٹک کرنے جا رہا ہوں جس میں تمہاری بھومی کا بڑی کرور ہوگی راوڑ آئے گا تمہارا ہرڑ کر لے جائے گا پھر میرا راوڑ کا یدھ ہوگا راوڑ کو مارا جائے گا اور میں تمہیں پھر سے پرابت کر لوں گا سیدھا سیدھا ابھی پرائے جو اس پرچھوی پر جو اسط چلہ تھا انیائے چلہ تھا پاپا چار چلہ تھا اس کے برود ایک سط کی نیائے کی اور پونڈ کی جیت تھی آج اسی پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اور اس کی پرسطتیاں بھی ہم آپ کے سمجھ رکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں دو یوہ کلاکار جن کا امیلے اپنے میں بڑا ہی لحاؤنا ہے آکرشک ہے تیز ہے اور تیور بھرا بھی ہے ایسی بھومکہ میں ہے رام کی بھومکہ میں ہے چند پرکاس پانڈے اور لکشمر کی بھومکہ میں ہے تنوز تیویدی اور ساتھ میں ہمارے ساتھ سٹوڈیو سے ہے آؤٹ پوٹن چارٹ بلویر آشر نے جن کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابھی نیسے بہت لمبا ناتا ہے میں ان تینوں مہمانوں کا سواگت کرتا ہوں اور سواگت کرنے کے ساتھ ساتھ میں پہلا سوال لکشمر سے پوچھتا ہوں لکشمر بتاؤ آپ کا بھائی رام اسناب بھی نمبر جب پر اس رام آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کس نے توڑا کس نے تو رام پر سٹوٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نات سمدھن بھنج نیہارا ہو یہی کاؤ ایک داس تمہارا آپ کا ہی کوئی داس ہوگا جس نے توڑ دیا ہوگا کہا یہ بھی نمبر تھا اور کہا لکشمر کا کروڑ کیوں آیا کروڑ آپ کو یہ میں جانلا چاہتا ہوں ہے کھڑے ہوگے آرہ بھول بتائی پر بھول رہا پرہ سرام جی کے دوڑا گھوشنا کر دی کئی جس نے بھی بھگوان بولے شیو کے دنس کا کھنڈن کیا ہے وہ ہمارا ساسترہ واؤ کے سمان بیرو دی ہے تو ہمیں کروڑ اس بات پر آیا کہ جس نے دنس کو توڑا ساسترہ واؤ کے سمان بیرو دی ہے ساسترہ واؤ تو ایک دوراچاری تھا اتیاچاری تھا پاپاچاری تھا لیکن دنس توڑنے والا نہ تو دوراچاری ہے نہ وہ پاپاچاری ہے نہ وہ دشت ہے جب دنس ٹوٹا تو جنک پور کے سبھی نر ناری کیا کرنے لگے کرہی آرتی پور نر ناری دے ہی نچھاور بیت بشاری وہ آرتی کرنے لگے شمانگل گیت گانے لگے اور یہاں کے لوگوں کو بتایا گیا کرہی آرتی پور نر ناری دے ہی نچھاور بیت بشاری اور یہاں کے لوگوں کو کیا بتایا گیا پور نر ناری شبھگ سچی سنتا دھرم سیل گیانی گروہ حجر لکشوال یہ بتاؤ کہ پھر آپ نے جواب کس روپ میں دیا کس کرودھ میں دیا اس کا جواب دیا یہاں کمہر کیسے کہا آپ نے کیسے کہا جب بتائیے کیسے پلسلام کو جواب دیا آپ نے بولیے ایسے بولیے 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 آراز بولیے پورے تیز سے بولیے پرتنگ کہاں ہاں بتائیے یہاں کے شبی نر ناری منگل شمنگل گیت گانے لگے اور آرتی ہونے لگیں کرہی آرتی پر نر ناری دے ہی نچھاور بیت بشاری جب بھگوان شیو کے دنس کا کھنڈن ہوا تب یہاں کے شبی نر ناری شمنگل گیت گانے لگے آرتی کرنے لگے لیکن جب ساستر آباؤنے پنڈی جی تمہارے پتا جی سے گائے چھینی تو کیا اس سمیے تمہیں کروڈ نہیں آیا جو اس سمیے آپ کروڈ دکھا رہے ہیں بہو دھنوہی توری لرکائی کباؤن اسریس کین گسائی کسریس اسریس رسو رام کے سمکش آپ نے کروڈ کیا اس سے پہلے بھی تو آپ کو سمیے پہلے کروڈ کر چکے ہیں جب چندرمہ کی سیتہ سے دی جاتی ہے اس سمیے کروڈ کی پرستو کی آپ درست کو بتائیں سیتہ کی سمسا چندرمہ پر سیتہ کی سمسا کے بارے بھرم کو بھرم شاکیت نات رجنی پر چندرمہ اپنی شولے کلاوں سے پرپون ماں مہتلی سے شمتہ کرنا چاہیتا ہے پرن تو شمتہ کی ہو سکتی ہے چندرمہ تو اوگڑوں کی خان ہے اوگڑ بہت چندرمہ تو ہی چندرمہ میں بہت سے اوگڑ ہیں انے کو پرکار کے اوگڑ ہیں اور جانکی گھڑوں کی بھنڈ چندرمہ کا بھائی بش ہے اور جانکی کا بھائی منگل ہے چندرمہ کا جنم کھارے شمدر سے ہوا ہے جانکی کا جنم اونی تل سے ہوا ہے چاند تم شیطہ سے سمتہ کرنا پاؤ گے شیطہ آسما ہے تم چھونا پاؤ گے کھا گچ کا لیواز اتار دو اپنے بدن سے برس گیا پانی تو کسے مو دکھاؤ گے چاند ہم نے تو چاند دیکھا ہے تجھ میں ہے کالا دار چاند دیکھے ہیں تم شیطہ سے سمتہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے رہو یہ کرتے ہیں آپ ان کو سانت کرتے ہیں آپ ان کو تھوڑا سانت کیجئے کیسے سانت ہوگی رام ایک سوال اور اس سے جھڑا ہوا ابھی ہمارے بلوی جی کہہ رہے تھے کہ یہ کر رہے ہیں لیکن جب یہ کرتے ہیں تو پروس رام کا کر اور بن جاتے اور یہ کیا کہتے ہیں رین پبالک کال بس بولت تو ہی نسمار دھنو ہی سمت پرار دن بدیت سکل سنسار کہتے ہیں تب آپ کیسا لگتا کہ آپ کے بھائی کی پر چیز کہا جارہا کیسی بھاؤنہ آپ میں جاگرت ہوتی ہے کیوں نے اپنے بھائی کو آپ نے روکا یہ میں جاننا چاہتا اس سمیں اس کا بولنا بلکل صحیح ہے لکشمڑ جی کا بولنا اس لیے صحیح ہے کیونکہ آتے آتے ان کو تو بیچار کرنا چاہیے سہستر آب کو انہوں نے نام لیا اس کے سمان بہری ہے تو سر پر تم میں نے جاتے سمیں ان سے کہ دیا نات سمدھن بنجن ہی آب گیانی آپ بیچار کر سکتے ہیں کہ یہ سمم اتلا سماج میں کوئی ایسا ہے جو بھگوان سنکر کا عبیداس ہے تو وہ نہ مانتے ہیں اس کے بعد سنمون بچن لکھن مسکان بولے پرس دھرائے اپ مانے لکشمڑ جی پرس رام جی کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نہ تمہارے سبر آجا سو بھگوان سماج سبرا جا اور جب آپ سیوکائی گئے جب آپ نے کہا کی یہ کوئی داستو کیا کہتے ہیں سیوک سو جو کرنی لڑائی سیدھے سیدھا 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 یہ تب میں پوچھ رہا ہوں کہ جب یہ سیدھتی ہوئی کھلی چیتاونی دے دی پرسرام نے تب آپ کو کیسا لگا آپ لکشمڑ کو روکا کیوں نہیں لکشمڑ جی کو روکنا اچھت میں نہیں سمجھا پرسرام جی کے چرنوں میں میں نے نیویدن کیا ہے پربو سن حُنا ت تم ساز سجان بالک بچن کری یہ نہیں ان پہ کبھی کرود نہیں کہتے کبھی دوسی نہیں ٹھہراتے انہیں اس لیے تے ہی نہ ہی کچکاج بگارہ اپرادی میں نات تمہارا جس اپرادی کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے پھر بھی تھوڑا سا چڑھاتے رہتے ہیں لکشمڑ جی بچپنا ہاں یہ بچپنا کہ ہے پربو آپ میرے لکشمڑ کا بد کرنے جا رہے ہیں میں بند بھی ہن ہو جاؤں گا یہ آپ میرے آنکھوں کے سامنے میرے بھئیہ کا بد کر دیں گے تو میں کس پرکار سے آیودھیا واپس لوٹ کر جاؤں گا میرے لیے تو آیودھیا کے سبھی درواجے ہی بند ہو جائیں گے سبھی پرانی یہی کہیں گے یہی وہ ابھاگا رام ہے جو اپنے آپ کو بچا کر لکشمڑ کو مروا دیا اس لیے پربو میں بیچار کرتا ہوں جس میں ایودھیا واپس لوٹ کر جاؤں گا جس میں مجھ سے ماں کو سلیہ پوچھے گی تو میں اسے کسی پرکار سے سمجھ دوں گا جس سمیں ماں کئی مجھ سے پوچھے گی لکشمڑ کہاں ہے تو اس کو بھی میں کسی طرح سمجھ مہیاں نے چلتے سمیاں کہا ہی رام بچن مم سن لی نا جیسے لکشمڑ کو لی جاتے وی ایسا ہی مجھے سمپ دینا یدی آپ لکھان کو مار گے مم شروع کلنک لگ جائے گا مئیہ پوچھے گی لکھ نہ کہاں ہی تو کیا کہ کر سمجھ ہوں گا گا یا چھوٹا اور بڑا ہوں میں سم آن آن چی تو ایسا کامر نا پہلے لکشمڑ کا بد کر نا پیچھے مجھ مجھ کو سم آپ کرنا پہلے 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 بھیک چھا بدلے میں میرا سی سکا کر لو اپنی پوری اکچھا رام ان دنوں آپ جو ہے سیتا کی کھوجبے ہیں اور سیتا کے لیے بن بن بھٹک رہے ہیں سب یہ باتیں کہتے ہوئے نا بھس پکشی سب سے کہہ رہے ہیں کیا وہ جیرا بیدرا پستو کی کیسے کیا ہو رہا تھا کیسے آپ جنگل میں جا رہے تھے کیسے کیا کیا ہو رہا جس سم رام جی پنچ وٹی پہ پہنچے ہیں تو جانکی کو نہ پاتے ہیں جس جگہ پر لکشمڑ جو آدیس دے کر آتے ہیں سری رام جی کی سیتا کی رکھو رکھواری بدھ وی بے قبل سمی بی چاری لکشمڑ جب تک میں اس مرگ کو مار کر اس کی چرم خال لے کر کے نا آ جاؤ تب تک جنک ستا پری حروں اکیلی آئیوں تات بچن ممپیلی تم میرے باتوں کا اُلنگن کر کے اس گھنگھور وینارے جنگل میں چلے آئے اور جانکی کو اکیلا چھوڑ دیا ہے بھائی تم نے ویچار نہیں کیا وہ ایک ناری ہے یہ تو ویچار کیا ہوتا چلو کیونکہ بھائی تم پوچھ رہے ہو وہ آواز تو یہ لکشمڑ ماریچ بنا تھا یہ گہری چال اسی کی تھی میرے سور میں مرتے آواز بھی سال اسی کی تھی اس لیے سوچ رہا ہوں میں کچھ تو بیتی ہے آسرم میں کہتے ہے میرا بامنیتر اب نہیں جان کی آسرم میں جس میں لکشمڑ جی سری رام جی اور لکشمڑ جی پہنچتے ہیں وہاں پر پنچ بٹی اسثان پہ سیتا جی نہیں ملتی کہ سیتا بلاب کرتے اب وہاں پر دیکھ کر کہ ایسا پرتی تو ہتا ہے مرگ مدھو کر سرین تم دیکھی سیتا مرگ نین پسو اور پکچھی تم لوگ تو آکاس میں ہی برمڑ کرتے ہو سایت تمہیں پتا ہو میری جان کی مجھے چھوڑ کر کے کدھر گئی کہاں گئی تو مجھے عتی شگر ہی بتلا دو کیونکہ لکشمڑ تم سے بھی میرا کہنا ہے یہاں پہ گیت ہے بھائی یا تو بتا وہ سیتا کہاں لتے نہیں بولتے نہیں بولتے نہیں ہی جان نہیں جان نکی بنا نینوں سے سریتا جاری ہے مثلا کی راج دلاری ہے بھائی یا تو بتا وہ پیڑوں سے پکچھیوں سے آہد ہو کر کے سری رام جی پوچھ رہے ہیں کوئی تو پتا بتا دو لیکن کس گھنگور جنگل میں سوائے لکشمڑ کے جو اسے بھی معلوم نہیں ہے جان کی کدھر گئی یا یہ دھر گئی روتے ہوئے بلکتے ہوئے رام جی آگے پہنچتے اگر آپ جنمانس کی سنکھاؤں کو سمدان کریں تو اور بڑھے گی آپ کے چار بھرات بنگمن کے سمیں آپ نے لکھن لال کو ہی کی چونہ ساتھ ملے لانے کے لیے کیا سب سے ادھک اس نے پریم آپ کا صرف لکھن لال کے ہی تھا یا بھروسہ بنگمن کے سمیں سیوہ بھاؤ میں لکھن لال کے نپون ہونے کا تھا کچھ ایسا بتائیں کہ یہ لگے کہ نہیں آپ نے لکھن لال کو کا چین کیوں کیا وہاں کا پرسنگ یہ ہے کہ بھرد جی اور سترگن جی اس سمیں ایدھیا میں نہیں رہتے ہیں اس سمیں جو استطی رہتی ہے جس سمیں بردان کہ مانگتی سری دس رجی سے تو اس سمیں تاپس ویس اداسی چودہ برس رام بنوا سی جس سمیں مانگا گیا ہے جو راست تلق سمیں تھا وہ ہی بن جانے کا سمیں اچانک ہو گیا وہ سمیں سوائی لکھمڑ کے کوئی رام جی کے پاس نہ تھا سترگھن اور بھرد جی سمیں ننیحال میں گئے ہوئے تھے ماما جی کے ہاں پہ تو وہ استطی یہ ہوئی تو لکھمڑ جی ہمارے پاس آتے ہیں جس سمیں لکھمڑ جی کو پتا چلتا ہے کہ اچانک سخحاؤں کے ساتھ میں کھیل کھیلتے رہتے ہیں لکھمڑ جی میری سکھاؤں سن کر کہ اے چھوٹے لکھمڑ ارثات میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی برابر کے بھائی تم ہی تو ہو اس لیے تمہارا کرتب یہی ہے کہ ایدھیہ سنی ہو جائے گی میں بھی آگے کے لئے پرستان کر رہا ہوں بھائی آبھرت اور سترگھن اس سمیں ننیحال میں مات پتہ بڑھے ہو چکے ان کے چرنوں کی سیوہ کون کرے گا تو لکھمڑ جی روتے ہوئے بلکتے ہوئے رام جی کے چرنوں میں کہتے ہیں گروہ پتہ مات نہ مات سوائے آپ کے سب کچھ تو آپ ہی ہے پربو آپ چلے جائیں گے تو یہ لکھمڑ کو آپ کی باتوں پر جو ہے کیا بسواص نہیں ہوتا ہے جس سمیں بھرت آپ کو بنانے کے لیے آتے ہیں چترکوٹ میں اس سمیں لکشمڑ کو پہلے کرو داتا ہے یہ سب مارنے آئے ہیں یہ سالہ راج پاٹ چھین لیں گے سب کچھ کریں گے اور کر کہ یہ دھلوس لگتے تو اس سمیں آپ کو کہنا بھی پڑتا بھرت ہو اینا راج مد بی دی ہر ہر پر پا یہ بھی کہتے ہیں آپ ہے تی کیا لکشمڑ نے اسی ستھتی کیسے پیدا کر دی تھی کیوں آپ کو عوش تھا اور کیسے دور کیا آپ کا رام آپ نے یہ میں جاننا چاہتا ہوں کیوں آپ کو بھرت پر سندے پیدا ہو گیا جب چتر کوٹ میں جس سمیں بھرت آ رہے تھے اپنی پوری لوگوں کے ساتھ ملنے کے لیے تو آپ کو ملنے آ رہے تھے تو آپ کو کیسے سندے ہو گیا کہ اور آپ کے اوپر بھیجے پرابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ نکش جو ہے پوری طریقے سے ہم راج کریں تو آپ کیوں آیا یہ برمہ جی لیلہ دھاری مریادہ پرسطہ میں یہ اپنی لیلاؤں کا رہیس جب بھکتوں پر کرتے ہیں اور یہ بڑے سنسکاری ہیں آپ کو بتائیں جیسا کی ان کے سروپ اور ان کے روپ دیکھ دی ہے آپ سندھی بندن کرتے ہیں دونوں بھائی سندھی بندن کا جو آپ پرسطہ کرنے دیتے ہیں وہ تھوڑا سا درسنکو کی بریج بریج سندھی بندن آپ لوگ بلکل آت می بھور ہو جاتے ہیں اس پرمتت برحم میں آپ خود برحم ہیں تو برحم تت کا آبھاس کر کے سندھی تو پرتیک پرانی کو کرنا چاہیے یہ انیوار ہے کیونکہ یہ گرو کل میں سکھایا جاتا ہے سندھی بندن کا پرحاو کیا پڑتا ہے اس سنسار میں رہنے والا پرانی کوئی بھی ایسا ہو جس سے بھول سے پاپ نہ ہوتا ہو ہر ایک پرانی سے دن میں بھول بھول سے کوئی نہ کوئی پاپ ہو جاتا ہے وہ پرانی جان نہیں پاتا ہے وہ پاپ ما سندھی دیوی کی وندن کرنے سے آرادھنا کرنے سے وہ پاپ نشٹ ہو جایا کرتا ہے جان بجھ کر کے پاپ کرنا تو وہ تو آدمی نہیں نشٹ کر سکتا ہے لیکن جو بھول سے اپرادھ ہو جاتے ہیں پاپ ہو جاتے ہیں وہ مات آرانی کی اپاس نہ کرنے سے سندھی ہے کیا سندھی ایک ادھی آتیمی کی اگہ ہے جس کا ارث ہے پویترت پرکھرت ایوہم ادھارت کو اپنے جیون سماویش میں لانے کے لیے سندھی دوی جاتیوں میں بتلائی گئی ہے سندھی سمیں ہم دیوی کو پرسند کیا کرتے ہیں ایوہم ما گائی تری کا جاپ کرتے ہیں کیونکہ سنسار میں گائے نام پران کا اور تری نام رچھا کا جو کی پران کی رچھا کر سکے سنسار میں پران ہی جیون ہے اور جیون ہی سنسار ہے ورنہ کچھ نہ لکھن لال کے ساتھ سندھی بندن تو آپ ستو کریں بھئی لکشمت تم نے سنا گردیو بھگوان کے دوارہ آدیش ملا دونوں بندو اٹھ کر سندھی بندن کرو لیکن بچار کرتا ہوں سندھی ہے کیا مات رانی کی اپاسنہ کرنا سبح کار کرنا عشت کو اپنے یاد کرنا تو میرا تو یہ بچار کرتا ہے ہر کار کرنے سے پہلے ہمیں سر پرثم اپنے گردیو بھگوان کے چرنوں میں سمن ارپید کرنا چاہیے کیونکہ ان کا پد سرور پری ہے اور ان کے لئے تو کہا بھی گیا ہے گرور برمہ گرور وشنو گرور دیو مہ سورہ گرور ساکھ اکھنڈ مانڈ لہ کارم بیاب تم این چرا چرم تد پدم در ست مین تس مین سری گرور نم ہی بھگوان ہم دونوں بھائی ننے پھول کے جیسے ہیں یدی ہم بھائیوں سے بھول سے بھول سے نات کوئی اپراد ہو جائے تو آپ ہمیں چھما کر دیجئے گرور دیو بھگوان لیکن آپ اپنے ان نجروں سے ان بھکتوں کو مت گرنے دیجئے گا کیونکہ جو گر جاتا ہے پھر اس کا اٹھنا سمبھو نہیں ہے اس لئے آپ کے چرنوں میں ننہا سا پھول ہوں میں چرنوں کی دھول ہوں میں آیا ہوں میں تو تیرے دوار پربو جی میری پوجا کرو سکار دین دیال پربو جی تم سان دو جا ہے سارا جہاں ہی کرتا چرنوں کی پوجا ہے یہ سورج سی سان پاؤں چند سامان پاؤں سورج سی سان پاؤں چند سامان پاؤں اتنا تو دے دو اپ کار پربو جی میری پوجا کرو سو اندھ کار میں ان کو اب آج جگ آنا ہے ہے پکرت کی سندھی کیسی من موسی موسی چھین لیا جنگل میں کیا کروں گا جس سمیمہ ادھیا واپس لوٹ کر جاؤں گا ارمیلہ میرے پاس آ جائے گی اور موسی پوچھے گی ہے پربو میرے سوامی کہاں ہے تو میں کس پرکار سے اتر دوں گا لکش مر اس لئے میرے بھائی میرے آنکھوں کے سامنے تو جگ جا اٹھ کر اس سبھاگے رام کو ایک بار اپنے مکھ سے بھئیہ کہ دے میرے بھئیہ نہیں تو یہ رام اپنے پرانو کا پریتیا کر دے گا لکش مر پریتیا کر دے گا جب لکھن نہیں تو رام کہاں جب رام نہیں تو بھی جائے کہاں جب بھی جائے نہیں تو سیا کہاں جب سیا نہیں صبح سمی کہاں سنسار کہے گا بنا رون ہے بن میں بہ کائے رگ بن سی بن رے تو بن کو بھاگ گئے سب سب کچھ کھو جائے رگ بن سی بن واس ملا تھا جب مجھ کو تب اُبل پڑا تھا بھائی یہ بھائی کی سی بھائی کو پہلے تیار ہوا تھا بھائی یہ بھائی نے تو ماں کی آگیاں سے ساری پوسا کے اتاری تھی پر اس نے بھائی 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 پر ہی محلو کو ٹھونک کر ماری تھی کھانے کو پھلا پینے کو جل ہر روج بنوں سے لاتا تھا کھانے کو پھل پینے کو جل ہر روج بنوں سے لاتا تھا جگ جا میرے بھائی ایک بار اس مک سے اس سب آگے رام کو بھائی کہ دو لکش مر جگ جاؤ ری رام کے بلا پھ بھ بھ کتنی درد ہے کتنی سب بیدن سیلتا ہے اپنے بھائی کے پھر کتنا پریم ہے اور اسے اجاگر کر رہے ہیں رام آج سماج کو اسی کی ضرورت ہے ہم رام لیلا کر رہے ہیں دسیرہ پر منا رہے ہیں بجے پر منا رہے ہیں دھوم دھڑاکہ کر رہے ہیں لیکن کوئی سندیش نہیں لے رہے ہیں ہم اگر رام کے جیون سے ایک ہی کوئی سندیش لے لیں چاہے وہ بنمرتہ کا ہو چاہے بریادہ کا ہو چاہے سہستہ کا ہو چاہے سرلتہ کا ہو چاہے بھائی پریم کا ہو کسی کے روپ میں بھی اگر ان کو شکار کر لیں ہمارا جیون دھن ہو جائے گا دیکھتے رہیے جیم ڈی نیوز نمشکار چاہے چاہے ممم بگ با